دوستو کچھ دنوں پہلے بی سی سی آئی نے ویرات کولی سے جبرن ونڈے ٹیم کی کپتانی چھین لی حالانکہ اس کے بعد وڑا بباد کھڑا ہو گیا ایسے میں خبریں آنے لگی کہ ویرات کولی اور بی سی سی آئی ادھاکچے سورف گاؤنگلی کے بیچ کچھ انبن ہے حالانکہ ساؤت افریقہ دوری پر روانہ ہونے سے پہلے ویرات کولی نے بڑے کھلاسے کیے ہیں تو وہیں گاؤنگلی نے بھی ویرات کولی کو جھگڑالو بتا دیا ہے آخر کیا ہے پوری خبر ویڈیو میں آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دراصل دوستو کچھ دنوں پہلے سورف گاؤنگلی نے کہا تھا کہ انہوں نے ویرات کولی سے ٹی ٹونٹی کپتانی نہیں چھوڑنے کو کہا تھا لیکن وہیں نہیں مانے وہیں کولی نے اس کا کھنڈن کر دیا اس پر کولی نے کہا میں نے ووڈ کو بتایا کہ میں ٹی ٹونٹی کی کپتانی چھوڑنا چاہتا ہوں حالانکہ جب میں نے ایسا کیا تو بورڈ نے میری اس بات کو بہت اچھے دھنگ سے سوئی کار کیا اور کسی نے بھی مجھے کپتانی جاری رکھنے کے لیے نہیں کہا اس کے علاوہ حال ہی میں ایک کاریکلم کے دوران جب سورف گاؤنگلی سے پوچھا گیا کہ انہیں کس کھلاڑی کا رویہ پسند ہے اس پر گاؤنگلی نے کہا کہ انہیں ورات کولی کا رویہ پسند ہے لیکن وہ جھگڑا بہت کرتے ہیں آگے دادا نے کہا زندگی میں کوئی تناف نہیں ہے تناف تو صرف بیوی اور گل فرینڈ دیتے ہیں حالانکہ دوستو اس کے علاوہ ورات کولی نے بھی ایک پریس کانسفرنس میں کہا میں ساؤتھ افریقہ کے لیے ونڈے سریز کھیلنے کو تیار ہوں میں نے بی سی سی آئی سے آرام کو نہیں کہا میرے بارے میں جھوٹی خبر فیلائی گئی مجھے ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی کو چھوڑنے سے کسی نے منع نہیں کیا اس کے علاوہ میں نے بی سی سی آئی سے ونڈے کپتان بنے رہنے کی اپیل بھی کی تھی ویسے دوستو کولی اور بی سی سی آئی کے بیچ کوئی اتنا بڑا جھگڑا نہیں تھا جتنا کی لوگوں نے بڑا کر دیا حالانکہ اب دھیرے دھیرے حالات سودھر رہے ہیں اور آشاء کرتے ہیں کہ جلد ہی یہ سب پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے بہرحال دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد